جی عزیز دوستو اسلام علیکم آجم علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت اور معنی خیز نظم جس کا عنوان ہے عورت کی حفاظت کے حوالے سے بات چیت کریں گے دوستو عورت کا موضوع علامہ اقبال کی شائری کا ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ علامہ کے نسوانیت کے بارے میں یا عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیا خیالات ہیں تو یہ تین اشار پر مشتمل نظم ہے پہلے شعر میں علامہ کہتے ہیں ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد مستور معنی چھپی ہوئی علامہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ایک ایسی زندہ حقیقت چھپی ہوئی ہے پوشیدہ ہے جس کو ایسا شخص نہیں سمجھ سکتا جس کی رگوں میں جو خون ہے وہ تھنڈا ہو چکے یعنی علامہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی حقیقت جانتا ہوں جو میرے سینے میں موجود ہے جو کہ گرم خون والے شخص سے جان سکتے ہیں جن کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون سرد ہو چکا ہے لہو ان کا تھنڈا ہو چکا ہے تو وہ شخص یہ حقیقت نہیں جان سکتا وہ کون سی حقیقت ہے تو دوسرے شعر میں علامہ کہتے ہیں نے پردہ نا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد یعنی علامہ کہ اگر ہم اس شعر کو دیکھیں اور آج کے صورتحال کو دیکھیں کہ آج جو ہے وہ نسوانیت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے عورتوں کی ازادی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور مردوں کے خلاف جو ہے ناک باقاعدہ ایک مہم چلائے جاتی ہے ریلے لکھانے جاتی ہیں کہ مردوں نے خواتین کی جو آزادی ہے اس کو آزادی کے اوپر مردوں نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اب علامہ کیا کہتے ہیں کہ نہ تو پردہ نہ تعلیم چاہے وہ نئی تعلیم ہو چاہے وہ پرانی تعلیم ہو کوئی بھی چیز جو ہے وہ عورت کی حفاظت نہیں کر سکتی یعنی آپ عورت کو لاکھ پردوں میں چھپائیں اس کو جدید ترین تعلیم دیں یا چاہے اس کو قدیم روایتی تعلیم سے عراستہ کریں کوئی بھی چیز کوئی بھی تعلیم کوئی بھی پردہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اس کی حفاظت نہیں کر سکتا نسوانیت زن کا نگے بان ہے فقط مارت یعنی عورتوں کے اندر جو نسوانیت ہے جو نسوانی خصوصیات ہیں جو اس کو عورت بناتی ہیں اس کی حفاظت کا صرف ذمہ دار اور محافظ صرف اور صرف مرد ہے یعنی مرد کے علاوہ عورت کی نسوانیت کا کوئی بھی ذمہ نہیں لے سکتا زن سے مراد عورت تو عورت کی نسوانیت کا محافظ صرف اور صرف مرد ہی ہو سکتا ہے وہ مرد اس کا شہر بھی ہو سکتا ہے اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے یعنی پردہ تعلیم کوئی بھی چیز اس کی حفاظت نہیں کر سکتی تو عورتوں کی عزت ناموس اور نسوانیت کا محافظ صرف و صرف مرد ہے تیسرے شعر میں دیکھئے جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خرشید بہت جلد ہوا زرد تو علامہ کہتے ہیں کہ اب جس قوم کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ عورت کی نسوانیت کی حفاظت صرف و صرف اس کا مرد ہی کر سکتا ہے تو اس قوم کی جو ترقی کا سورج تھا خرشید میں اس سورج وہ سورج بہت جلد زرد ہو جائے گا بج جائے گا جو چمکتا ہوا سورج تھا وہ بہت جلد اس کا زرد ہو جائے گا اب زردی جو ہے وہ بیماری کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے تو علامہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ دلایا ہے کہ عورتوں کی نسوانیت کا سب سے بڑا محافظ مرد ہے کوئی اور نہیں ہے اور وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو عورتوں کے اوپر مردوں کو یہ سمجھے کہ مرد ظلم کرتے ہیں بلکہ عورت کے سب سے بڑے محافظ اس کے مرد ہی ہوتی ہیں شکریہ